ہیلو فینڈز ویرکم پر گلوپل دیفینس آج اپسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یورپ کے اندر ایک ڈیبیٹ جو ہے ان کے تینک ٹینکس میں سٹارٹ ہوئی ہے کہ کیا چائنا کو ایکنومکلی فیل ہونا چاہیے اور کیا یہ یورپ کے انٹرسٹ میں ہے تو اس کا سمپل آنسر تو ہے نو بکاوز کہ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو 2023 کے اندر جو پریڈکشن کی جا رہی ہیں ایکنومک پریڈکشن گلوپلی تو اس میں چائنا جو ہے اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ایکنومک پرگرس ہوگی کافیت تک سلوڈاؤن ہو جائے گی اور چائنا کی جو گروت ہے وہ کافیت تک ایک شارپ سلوڈاؤن جو ہے ہمیں 2023 میں نظر آئے گا تو کیا یہ یورپ کی فیور میں ہے کیا یہ یورپ کی فیور میں ہے کیا نہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یورپ کے پ جو ہے تھریڈ کنسیڈر کرتا ہے کیا پھر اگر یہ تمام کنڈریز چائنا کو ایک تھریڈ کنسیڈر کرتی ہیں اور اپنا ایک بہت بڑا رائیول گلوپل لیول پر کنسیڈر کرتی ہیں تو کیا یہ نہیں چاہیں گی کہ ان کی جو ایکنومک گروت ہے چائنا کی وہ سفر کرے وہ دو آنسیڈر کرتا ہے کہ یہ چیز یورپ کی فیور میں بھی ہو سکتی ہے یہ یورپ کی فیور میں نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں پھر جو دو آرگومنٹ کیے گا اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ یورپ کی فیور میں ہے وہ یورپ کے انٹریسٹ کے اندر ہے یا ویسٹ کے انٹریسٹ کے اندر ہے اس کے لئے جو ہے جو ریزن دی جاتے ہیں وہ یہ کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی ایک huge part of world economy ہے اگر چائنا کی economy recession ہو جاتی ہے تو دنیا کی جو global economy ہے وہ بھی recession کے اندر چلی جائے گی اور اگر چائنا کے اندر جو ہے property sector جو ہے وہ meltdown ہوتا ہے یہ چائنا کی economy crash کر جاتی ہے تو اس کے consequences جو ہیں وہ پوری دنیا کی global financial system کے اوپر ایک بہت ہی negative و grave consequences جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور impact جو ہے وہ کافی negative ہوگا اور ethical point of view سے اگر ہم بات کریں تو کیا دنیا کی 1.4 billion آبادی جو ہے کیا دنیا چاہتی ہے کہ وہ مزید جو ہے poverty کی لائن سے نیچے آ جائیں چائنا نے دنیا بھر کے اندر جو ہے global investment کی ہوئی ہے especially african region کے اندر جو کہ کافی پور ہیں تو وہاں پہ چائنا نے کافی massive investment کیے تو اگر چائنا کی investment فیل ہوتی ہے تو یہ countries مزید پور ہو جائیں گی اس کے لئے امریکہ کے اندر جو چینیز investment ہے وہ بھی امریکہ economy کو کافی تک effect کر سکتی ہے دنیا میں اگر ہم global order کی بات کریں تو western policy makers کے پاس جو ہے ایک دو option ہے ایک تو old model ہے دنیا کے اندر global world order کا ایک تو وہ order ہے جو کہ globalization کے اوپر بیسٹ کرتا ہے جسے free movement of goods and services کے علاوہ جو ہے economies کی integration کی بات ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیسٹ کرتا ہے new world order جو ہے وہ بیسٹ کرتا ہے دنیا کے اندر great power competition کے اوپر آپ economically military اور socially جو ہے ایک travel کہیں گے against جو ہیں وہ competition میں جو ہے involve ہو جاتے ہو تو جو old world order ہے وہ اس کا focus ہے win win cooperation کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر economic stability ہوگی اور growth ہوگی تو یہ سب کے لئے جو ہے اس میں benefit ہے اس سے تمام لوگ جو benefit حاصل کریں گے اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر جو international cooperation ہے وہ بھی encourage ہوگی اور just like دنیا کے اندر جو global issues ہیں like climate change کے تو اس کے اوپر بھی دنیا کے اندر جو ہے ایک ہمیں harmony نظر آئے گی اور ایک collective effort نظر آئے گا towards solving these problems of global warming اور climate change تو اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے global world order کے بارے میں جو کہ ایک modern concept ہے تو اس کے مطابق western policy makers کا خیال لیے کہ ایک چینہ کی اگر economy progress کرتی تو وہ rich چینہ ایک richer country بن جائے گا اور اگر چینہ جو ہے ایک richer country بن جاتا تو وہ more زیادہ threatening چینہ بن کے سامنے آئے گا کہ جس طریقے سے چینہ نے اپنی economic growth کے ذریعے جو پیسہ کمائے تو چینہ اس کے ذریعے military build-up جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے لئے چینہ کے جو territorial ambitions ہیں like جس کے ذریعے وہ تائیوان کو threatened کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اس کے border conflict چل رہے ہیں جہاپان اور فلپینز اور ادھر کنٹریز کے ساتھ بھی چینہ کے جو ہے کچھ border areas کے پر problem چل رہے ہیں especially South China Sea کے اندر اگر ہم دیکھیں یہ East China Sea کے اندر exclusive economic zone کو لے کر چینہ جو ہے کافیتہ کلیم کرتے ہیں ان areas کے اوپر انگر خیال یہ ہے کہ چینہ کے اس طرح کے ambitions جو ہیں وہ global prosperity کے لیے اور global peace کے لیے جو تھرٹ بن سکتے ہیں پیسٹ کے لیے بھی خیال ہے کہ جس طریقے سے چینہ نے جو ہے وہ رشیہ کا ساتھ دیا ہے especially attack on Ukraine کے بعد in a sense کہ ایک neutral position لی لیکن at the same time جو ہے رشیہ کے ساتھ trade بھی کی جس طریقے سے چینہ کی پریزیڈن اور رشیہ کے پریزیڈن ویلیادر میں پیوٹین کے اپسے alignment بھی ہے اور انڈسٹیننگ بھی ہے اور دونوں کے درمیان جسٹ ایک historical strategic defense deals کے ساتھ ساتھ ایکنومک deals پہ ہو رہی ہیں تو اسی یہ views مزید strengthen ہو رہے ہیں دنیا کے اندر جو second ہم نے آپ کو بتا ہے modern concept of world order جو ہے وہ اس کو support کرتا ہے جہاں پر زیادہ focus جو ہے وہ greater power competition کے اوپر ہے اب یہاں بھی problem یہ کہ اگر چینہ فیل ہوتا ہے تو دنیا کے لیے دنیا کی stability کے لیے بھی ایک threat ہے اور اگر چینہ سکسیڈ ہوتا ہے long term میں تو چینہ کے اندر جو national authoritarian rule ہے وہ مزید strong ہوگا اب یہاں بھی question ویسٹ کے لیے ہے کہ چینہ کا جو یہ rise ہے اس کو کس طریقے سے manage کیا جائے تو اگر ویسٹ یہ policy بناتا ہے کہ چینہ جو ہے وہ فیل ہونے جا رہا ہے کلایپس ہونے جا رہا ہے اور اس طرح کے narrative کو support کرتا ہے تو یہ ان کی favor میں بھی نہیں اور اگر چینہ بھی اس طرح کے جو ہے policy بناتا ہے جس کو base بنائے جاتا ہے کہ یو ایس اور یورپ جو ہے وہ فیل ہوں گے تو یہ چیز بھی جو ہے دونوں کے interest میں نہیں ہے ابھی ویسٹر جو policy maker ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایسا new world order جو ہے وہ develop کیا جائے 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 چینہ economically progress تو کرے لیکن at the same time چینہ جو ہے وہ اپنی aggressive policies کو جو ہے pursue کرنا چھوڑ دے اس طرح ہم نے دیکھا کہ یو ایس جو ہے ایک security pact اور ایک security ties جو ہے create کر چکے جاپان انڈیا اور آسٹریلیا کے ساتھ جس کو court بھی کا جاتا ہے تو اس کی ذریعے تو چینہ کا جو militaryism ہے اس کو رکنی کوشش کی جاری ہے یو ایس کی طرف سے یو ایس کی کوشش ہے کہ چینہ کو دنیا کے اندر جس طرح ہم بات کرتے ہیں chips کی اگر ہم بات کر رہے ہیں semiconductor technology کی تو یو ایس کی کوشش ہے کہ چینہ کو کسی حد تک isolate کیا جائے اور اس کو technological advantage ہے اس کو achieve کرنے نہ دیا جائے لیکن یہ جو ہے یو ایس کے allies کے لیے بھی یہ چیز جو ہے کسی حد تک ایک threatening ہے کیونکہ ان کے اپنے economic interest بھی vested ہے اگر چینہ جو ہے وہ technology جو ہے اس کو achieve کر لیتا ہے پھر انڈو بیسیفک کے اندر جہاں یو ایس اپنے defense allies جو ہے وہ create کر رہے تو وہاں پہ بہت سی country جو ہے ہم کی چینہ کے ساتھ بہت strong جو ہے economic ties بھی ہو اور وہ چینہ کی trading partners بھی ہیں اس طرح کیسی یو ایس نے جو ایک درہو defense deals تو کر رہے لیکن دوسرے طرف جو یو ایس کی strategic trade deals ہیں اسیا کے اندر تو وہاں پہ ہمیں clearly یو ایس کی failures نظر آتی ہیں جس نے جو ہے poor economies کے ساتھ جو ہے یا ایسی emerging economies یا development developed countries کے ساتھ جو ہے زیادہ economic ties کو strong بنانے کی کوشش نہیں کی large ratio invasion of Ukraine کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر بہت سی countries جو ہیں انہوں نے کھل کر جو ہے ویسٹ کا ساتھ نہیں دیا اور ویسٹ کے motives کے بارے میں ابھی بھی اور suspicious ہیں یہاں پر جو ہمیں ویسٹ کا goal نظر آ رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چینہ کو prevent نہ کیا جائے کہ وہ economic growth نہ کرے بلکہ چینہ کو allow کیا جائے کہ وہ economic growth کرے لیکن دوسری طرف اب جو ہمیں ویسٹ کا ایک point of view نظر آ رہا ہے new world order کا تو وہ یہ ہے کہ چینہ کو prevent کیا جائے کہ وہ اپنی wealth کو جو ہے اپنے neighbors کے against جو ہے military purpose کے لئے use نہ کرے یا اپنے trading partners کو ستھرٹ نہ کرے تو یہ ایک policy ہے جس کو ویسٹ جو ہے future میں شاید adopt کر لے اس کے بارے میں جو western tanker ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ policy جو ہے وہ زیادہ feasible ہوگی ویسٹ کے لئے اور کسی حد تک defensible بھی ہوگی تو friends یہ تھی آج کی podcast جس میں ہم نے آپ کو 2023 کے اندر جو دنیا کے اندر جو economic changes آئیں گے اور چینہ کے point of view سے ایک geopolitical development کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور اس میں آج کی podcast میں ہم نے دنیا کے اندر جو old world order ہے اور new world order جو ہے اس کو بھی discuss کیا ہے friends I hope آج کی podcast آپ کو بستند آئے ہوگی comment box سبتی opinions سے ضرور ہم inform کیجئے thank you for listening